بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو ویورز آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں اور یہ ان بچیوں اور خواتین کے لئے ہے جن کو وائٹ اس چارج کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے اور ڈاکٹر سے علاج کروا کے تانگ آ چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور اس کے لئے ایک بہت ہی آزمدہ نسخہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس نسخے کو اگر آپ استعمال کر لیں گے تو میں آپ کو دو طریقوں سے بتاؤں گی جو آپ کو زیادہ بہتر لگے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا پاورفل طریقہ ہے اور ازمدہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی کیا آپ نے کرنا کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو بہت ہی کم عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بھی وائٹ اس چارج کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے جوڑوں کا لیس ختم کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں چہرہ جو ہے وہ بلکل بے رونک سا ہو جاتا ہے اور بے حد کمزوری محسوس ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ اس نسخے کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے لیے میں نے دیکھیں یہ سنگارے کا پاورڈر لیا ہے سنگارے کا جو آٹا جن سے ہے یہ کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ لکوریا جیسے بیماری کے لیے تو انتہائی مفید ہے تو آپ نے بھی سنگارے کا پاورڈر یا سنگارے کا آٹا بھی اسے کہتے ہیں یہ لینا ہے اور اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو آپ کو درست انفرمیشن مل سکے تو یہاں پر میں نے سنگارے کا پاورڈر لیا ہے اور آج کل تو موسم بھی اس موسم میں سنگارہ ویسے ہی مارکٹ میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے اسے کھانا بھی ضرور چاہیے بہت طاقتور پھل ہوتا ہے اس کا تو آپ نے اس پاورڈر کے ساتھ ایک گلاس نیم گرم دودھ استعمال کرنا ہے تو آپ چاہیں تو ایک چمچ یہ پاورڈر اسی طرح کھا لیں یا پھر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں رات کو سوتے وقت یا پھر یہ کہ آپ ایک چمچ چمچ پاورڈر ہے اسے ایک گلاس دودھ کے اندر مکس کر لیں آپ اسے اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں نیم گرم دودھ پی سکتے ہیں اگر آپ اس طرح نہیں کھانا چاہتے تو آپ اسے دودھ کے اندر مکس کر کے بھی لے سکتے ہیں اس دودھ کو آپ پی لیں اور پندرہ دن تک آپ نے اس ریمڈی کو استعمال کرنا ہے آپ کو اس کی وجہ سے اگر کمر میں درد جاتا ہے ٹرانگوں میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی زبردست ریمڈی ہے یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن ہی اس کے استعمال سے آپ کو مکمل افاقہ ہوگا اور کوریا کا جو مرض ہے اسی وقت ہی حملہ آور ہوتا ہے جب ہمارا اندرونی نظام کمزور ہوتا ہے یعنی جب ہم اندرونی طور پر ویک ہوتے ہیں تو پھر یہ مرض جن سے ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ نے اسے پندرہ دن تک استعمال کرنا ہے اور کمنٹس بوکس میں اپنے فیڈبیک بھی مجھے دینا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آرام آئے گا تو اب میں آپ کو دوسری جو ریمڈی جو دوسرا طریقہ اس کا ایک اور ہے وہ بھی شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ نے دارچینی کا پاورڈر لینا ہے اور ایک چھٹکی صبح ایک چھٹکی دوپہر میں اور ایک چھٹکی شام میں دارچینی کا پاورڈر آپ نے کھا لینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ یعنی دن میں تین مطبع دارچینی کا پاورڈر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ کھانا ہے اس سے بھی لکوریا آپ کا بہت جل ٹھیک ہو جائے گا جو آپ کو بہتر ریمڈی لگے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس انگاڑے کے آٹے والا اس انگاڑے کے پاورڈر والا تو وہ میرا عزمودہ ہے اس سے جسوانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی اور لکوریا بھی کنٹرول ہو جائے گا یہ بہت ہی پاورفل ریمڈی ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد فائدہ ہوگا پندرہ دن تک آپ نے اسے استعمال کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریمڈی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ریمڈی پسند آئے تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا ملنے جننے والوں سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ہر ویڈیو جنسی ہے اس کا نوٹفیکیشن فری میں دیکھنے کو مل سکے تو انشاءاللہ ملوں گی اچھی اچھی یوسفل ریمڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ